جو ہماری خاص پیشکش نیوز پر یو چھوٹے کلاڑی میں یہاں پر ہم کچھ کم جانی پہچانی یا نئی کمپنیوں کے مینجمنٹ سے آپ کو ملاقات کروانے ہیں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ وہ کمپنیوں کیا ہے اور جنسول انجنیرنگ سرکھوں میں اس لیے آئی کہ کل یہاں پر ایک بڑی دگج ایف آئی کی طرف سے بروکریج ریپورٹ بھی آئی تھی جے پی مورگن کی طرف سے اور کلی خبر یہ بھی آئی تھی کہ کچھ بڑے انویسٹرز کو پریفرنشل ال کلوٹمنٹ کمپنی نے جاری کیا آئیے جتنا پریچہ ہے میرے پاس یہ کمپنی کا بتا دوں آپ کو دو جار بارہ میں کمپنی کی شروعات ہوئی تھی دگج سولر سولیشن پرویڈر ہے یہ کمپنی دیش میں رینیوبل انرجی کا بڑا بزنس گروپ ہے سولر ویلیو چین کو انٹیگریٹر انجنیرنگ پروکیورمنٹ اور کمیشننگ سرویسز دیتی ہے یہ کمپنی ایسٹرل ایس آر ایف شری سیمنٹ آزانی گروپ ٹاٹا پاور جیسے بڑی کمپ مرز ہیں آئیے ملاقات کریں گے ہم کمپنی کے ایم ڈی انمول سنگھ جگی صاحب ہمارے ساتھ کارکرمی میں شامل ہو رہے ہیں اور جگی صاحب کو یونیورسٹی آف پیٹرولیوم انرجی سٹیڈیز سے آپ نے پیٹرولیوم انجنیرنگ میں بیٹیک حاصل کیا ہے ڈگری حاصل کی ہے پندرہ سال سے زیادہ کا آپ کا گہرہ انوبہ بھی ہے اور اس وقت رینیوبل انرجی سرویسز میں جگی صاحب آٹھ سو سے زیادہ تیکنوکریٹس کی ٹیم کا نترک کر رہے ہیں کاف ہمیں لگا کہ آپ سے ملنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کمپنی کرتی کیا ہے تو سب سے پہلے تو سر اپنا بزنس موڈل بتائیں آپ کی کمپنی کا کاروبار کیا ہے جی سر نمستے آپ نے ہمارے بارے میں پہلی بار سنا سا لیکن ہم نے آپ کے بارے میں بہت بار سنا آرے سر ہمارا بہت بھی اچھا لگ رہا ہے آپ سے رو برو ہونے میں پہلے سر ہمارا بزنس موڈل ہے کہ ہم لوگ ای پی سی سرویسز سولر ای پی سی سرویسز سے سٹارٹ کرے تھے 2012 میں اور اس میں ہم نے کافی سارا رینیوبل انرجی میں ارلی انٹرنٹ تھے دوہزار بارہ میں سولر انرجی کے بارے میں لوگ کم بات کرتے تھے اور اس ٹائم ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا اب ریسنٹلی لگ بھگ چھیک مہینے پہلے ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ای وی مینفیکچرنگ میں جائیں گے تو جب ہم سولر میں آئے تھے تو ہم سولر میں اس لیے ہم نے انٹری کری تھی کیونکہ ہمیں ایسے لگا کہ یہ پروڈکٹ جو ہے اس میں ماس اڈاپشن آئے گی پوری دنیا سولر پروڈکٹ یوز کرے گی ویسے ہی similarly ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ای وی کی بھی جو کارڈ ہیں وہ بھی ماس اڈاپشن آئے گی کیونکہ اس میں آپ دیکھیں بیٹری کی پرائیسز لگاتار کم ہو رہی ہیں ایفیشنسی یعنی کی رینج آف کارڈز کنٹینیوزلی انکریز ہو رہی ہے اور پرائیس کنٹینیوزلی کم ہو رہی ہے جب ایفیشنسی بڑھتی ہے اور پرائیس کم ہوتا ہے تو ویسا پروڈکٹ ہمیشہ دنیا زیادہ سے زیادہ اڈاپٹ کرتی ہے آپ ٹیلیکم سیکٹر لیجئے جہاں پرائیسز ایک دم کریش ہوئے ڈیٹا کی سپیڈ بڑھی اور اس کا ماس اڈاپشن ہوا ویسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ ای وی سیکٹر میں بھی ماس اڈاپشن آئے گا تو ہمارے جو دونوں سیکٹر ہیں سولر ای پی سی کا اور ای وی مانفیکٹرنگ کا وہ ایسے سیکٹر ہیں جن تو ابھی دنیا کی کافی ضرورت ہے گلوبل وارمنگ کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کافی سارے نویش ہو ای ایس جی پروڈکٹس میں تو ہمارے دونوں بزنس جو ہیں وہ ای ایس جی کے انڈر آتے ہیں سولر کا بھی اور اور الیکٹرک ویہیکل مینفیکٹرنگ کا بھی دونوں ہی ایسے بزنس سے جو اپکمیں گے اور گرین انرجی سے جڑے ہیں تو یعنی کہ فیوچر کی طرف آپ کی کمپنی کا فوکس ہے اس وقت بہت ہی انٹریسنگ ہے سار اچھا سار ایک چیزے اور بتائیے کل جو خبر تھی آپ نے کچھ بڑے انویسٹرز کو پریفیرنشل میرے خیال سے ایک سو چالیس کروڑ روپے کے اپنی کیپیٹل ریز کیے جو اس کے بارے میں بتائیں کس طرح کے انویسٹرز آئے ہیں اور یہ کپیٹل ریز کرنے کے پیچھے آپ کا کیا پلان ہے سر سر تو جو کپیٹل ریز ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ہماری پرسٹ فیکٹری آ رہی ہے بارہ سو کار جو مہینے کی بنائے گی جانوری 2023 میں اس کا پروڈکشن سٹارٹ ہوگا اور یہ فیکٹری جو آ رہی ہے یہ پونے میں چاکن ایریا میں آ رہی ہے وہاں پہ ہمارا کافی کنسٹرکشن ہو رکھی ہے شیڈ بغیرہ بن گیا اور مشینز آرڈ ہیں مشینز ابھی اکٹوبر میں آئیں گی اور ہم جانوری میں یہاں پہ پروڈکشن سٹارٹ کریں گے اس میں ہم نے چار اگست کو ایک آنلیسٹ میٹ بھی رکھی تھی جہاں پہ اچھے تیس آنلیسٹ آئے تھے اور انہوں نے ہماری فیکٹری کا دورہ بھی کیا تھا جس میں ایک جی پی مورگن بھی تھے جنہوں نے اپنا نوٹ کل ریلیس کیا اور یہ اسی فیکٹری کو ایکوٹی فینانس کرنے کے لئے ہم نے ایک ہنڈڈین پورٹی کرو گھپیز کا preferential allotment کیا اس میں جو ہمارے کافی اچھے دوست اور کافی اچھے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے participate کیا کچھ جو اچھے نام ہیں باقی سارے ہی بہت اچھے نام ہیں ہمارے سارے respected انویسٹرز ہیں جو لوگ جیدہ سٹاپ مارکٹ میں انویش کرتے ہیں اس میں سے نکھل بورا جی جو سکسن سے آئے ہیں انہوں نے انویسٹ کیا پھر اشنیر گروور جی انہوں نے انویسٹ کیا پھر پرتک گندوترا جی جو ڈرون کیاپٹل سے انہوں نے انویسٹ کیا اس کے آوجود بھی ہمارے شاردہ گروپ سے کمل شاردہ جی انویسٹرززگار انویسٹمنٹس انہوں نے انویسٹ کیا کافی اچھے انویسٹر جو تھے ان کا ہمیں ساتھ ملا اور ہم ان کے لئے برطہ دل سے انہیں شکریہ کہتے ہیں جگی سار یہ بتائی کہ آپ کمپنی کے ایم ڈی ہیں پرموٹر بھی آپ ہی ہیں یا آپ پروفیشنل طور پر کمپنی کی کمان سمبھالے ہوئے نہیں سرمیہ اور میرے بھائی جو ہے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہماری فیانلی کے بیچ میں یہ پریفرنچل راونڈ ریز کرنے سے پہلے ہمارا کچھ چوہتر پرسنٹ جو کی ہائیسٹ پاسیبل سٹیک ہے وہ تھا اور ابھی پریفرنچل راونڈ کی وجہ سے حالانکہ ضرور تھوڑا سا ڈائیوشن ہوا گا بھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک سو چالیس کروڑ کے پریفرنچ راونڈ میں دس کروڑ جو ہے وہ پرموٹر انٹیٹی نے بھی انویسٹ کیا ہے اور یہ ایک ہزار پینتیس روپے کے آس پاس آپ نے الوٹمنٹ کی ہے جی سر یہ سیوی فارمولا جو ہوتا ہے ٹین ڈے موونگ آبریج کا اس کے حساب سے ایک ہزار چھتیس روپے پر ایک ہزار چھتیس پرفیکٹ ہے اجرے سر اب یہ بتائیں کہ دونوں ہی بزنس آپ کے ایک طرف سولر والا ہے دوسرا الیکٹرک ویکلز والا تو آگے چلتے ہوئے آپ کے بزنس میں جو ریونیو آئیں گے کیا پورشن رہے گا مطلب کتنا سولر سے رہے گا کتنا ایوی سے رہے گا یہ جرح ایک اندازہ دیجئے جی سر سر تو دو ہزار تیس سال کی بات کرتے ہیں ایف آئی ٹونٹی تیری کی بات کرتے ہیں تو اس سال میں ایوی مانفیکچرنگ تو جانوری میں ہی سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس کی طرف سے صرف ایک کورٹر کا ریونیو آئے گا ہماری امید ہے کہ پچھلے سال ہم نے سولر ایتی سی میں ایک سو ساٹھ کروڑ روپے ریونیو کیا تھا اس سال لگبک ساڑھے چار سو کروڑ روپے ہم لوگ ریونیو کریں گے ہمارے سولر ایتی سی کے ڈیویجن میں ایوی مانفیکچرنگ کیونکہ جانوری میں ہی سٹارٹ ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کا کم ریونیو آئے گا بر جبکہ ہم اگلے سال کی طرف بڑھتے ہیں ایف آئی ٹونٹی فور کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارا پلانٹ ون ہے اس سے لگبک ہم لوگ چھ سو کروڑ ریونیو کر سکتے ہیں پلانٹ ون سے ہمارے ایوی مانفیکچرنگ ڈیویجن میں اور سولر ایتی سی جو ہے وہ ہر سال کے جیسے جیسے ڈبل ہو رہا ہے ایک سو ساٹھ کروڑ سے ساڑھے چاٹھ سو کروڑ پہنچا اگر اکیس سے بائیس میں دیکھے تو ہم لوگ ساٹھ کروڑ سے ایک سو ساٹھ کروڑ گئے تھے تو اسی طریقے کا اگر ترینڈ چلتا رہا تو ہم ساڑھے چاٹھ سو کروڑ سے لگبک ساٹھ سو آٹھ سو کروڑ ہم لوگ کریں گے ریوینیو ہمارے سولر ایتی سی بزنس میں اور پلانٹ ون ہمارا ساتھ سو کروڑ ایوی منفاکچرنگ سے آئے گا تو لگب لگب میری یہ ہم لوگ ہماری ایز اٹیم پورا ہارڈ ورگ کریں گے کہ ہم ایف آئی ٹوینٹی فور میں بارہ سو سے چودہ سو کروڑ کی بیچ کا ریوینیو ڈیلیور کر پائیں اچھا جگر صورت ایک چیز بتائیں ایوی جو آپ بنا رہے ہیں ابھی جو پلان ہے آپ کا تو کون سے بنایں گے ٹو ویلر، ٹری ویلر، ٹو ویلر جی سر تو ہمارے دو ہمیں ابھی ریسنٹلی میں ایک یو ایس پیس سٹارٹ اپ کو ایکوائر کیا تھا جن سے ہم نے ٹیکنالوجی دی ہے اور ان کے پاس ٹیکنالوجی ٹری ویلر اور ٹور ویلر دونوں کی تو ہمارا جو پلانٹ ون ہے سر جو بارہ سو یونٹ پر منجنے کا ہے وہ ٹری ویلر ہے اور وہ ٹو سیٹر کار ہے اور اس کے بعد میں جو ہمارا آگست 2023 میں ہمارا پلانٹ ٹو آئے گا سانند گجرات میں وہ پانچ ہزار گاڑی پر مہینہ بنائے گا اور وہ چھوٹی گاڑی ہوں گی ویگنار تیسی الیکٹرک گاڑی ہوں گی جس میں چار پیسنجرز آئیں گے تو جو پلانٹ ون رہے گا ٹری ویل ٹو سیٹر کار کا جس کی پرائس رہے گی لگ بگ پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے اور جو جو آگست 2023 میں پلانٹ ٹو آئے گا سانند گجرات میں پانچ ہزار گاڑی کے پانچ ہزار گاڑی پر منت کی مانیفیکشنگ کپیسٹی کے ساتھ وہ آئے گا پور ویلر کار ہوگی ہچ بیک کار ہوگی انڈیا میں سب ستر ساٹھ ستر پرسنٹ گاڑی لیس دن ٹین لاک روپی میں بکھتی ہے اور اس میں ایوی سیگمنٹ میں ایک بھی گاڑی ایسی اویلیبل نہیں تھی جو سب ٹین لاک روپی سیگمنٹ میں آویلیبل ہو تو اس لئے ہم کو لگتا ہے کہ اس کی کافی ڈیمانڈ رہے گی کیونکہ لوگ ایوی جانا چاہتے ہیں بٹ انہیں کوئی بھی ماس سیگمنٹ میں افورڈیبل کار ابھی مل نہیں رہی ہے سب سے سستی گاڑی جو بھی آج ایوی سیگمنٹ میں آ رہی ہے وہ کم سے کم بارہ تیرہ چودہ لاک روپی کی گاڑی ہے کیا بات ہے ایک چیز بتائیے آپ کے اتنے اگریسیو ایکسپانشن پرانس ہیں تو یہ بھی جو کیپٹل ریز کی یہ کافی ہے آگے اور آپ کو ڈیٹ اور ایکوٹی دونوں ریز کرنا پڑے گا اور پیسے چاہیے سر اگر جب تک ہم ہم ہر ایک چیز کو ایسے دونوں بھائی مل کے ایسے یوں کرتے ہیں کہ اگر ہم ریٹرن آن کیپٹل جنریٹ کر سکتے ہیں تو زیادہ کیپٹل ریز کرنے میں حرض نہیں ہے سب سے ایک چیز یہی ہونا چاہیے کہ ریٹرن آن کیپٹل جنریٹ ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ کیپٹل ریز کر کے اس پر ہم سب آپٹیمل پرپارمنس دے تو اگر ریٹرن آن کیپٹل جنریٹ کرتے ہوئے اگر ہم کو لگتا ہے کہ اور آگے جا کے دوسر کو تین سو چار سو کرو روپے ریز کرنا چاہیے اور اگر ہمارے انویسٹرز آپ کے اوپر بدھایا درشتے پوری ہے میں وہی دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سال پر پہلے کیوں نہیں ملے مطلب آپ کا 52 ویک لوگ سٹوک کا میں دیکھتا ہوں تو پچاس روپے اور ابھی پندرہ سو روپے کے آس پاس پہنگیا یہ بتا ہے جنگی سر کہ ایسا کیا بدلہ ایک سال میں کہ کمپنی کا سٹوک پچاس والا پندرہ سو ہو گیا سر I think کمپنی میں کچھ خاص نہیں جیسے انہوں نے کہتے ہیں نا ڈائیمنٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے تو ویسا انہوں نے ڈھونڈا اور اس میں ہم کو اچھا لگا کہ انہوں نے آئے اور انہوں نے شیئر پچیز کرنے سٹارٹ کری تو I think تب سے ہماری تھوڑی کمپنی کے بارے میں شیئر پرائس میں تھوڑا سا مطلب جمپ آیا but I think کمپنی کی پرفارمنس تو آپ دیکھیں سکسٹی ٹو وان سکسٹی کروڑ تو ہم نے کیا ہی تھا ایک سال میں تو پرفارمنس تو ہمیشہ سے رہی ہے but I think انویسٹرز کی نظر میں ہم لوگ ابھی آئے آخری سوال جس چھوٹا سا پرسل ہے کہ مطلب آپ فرس جنریشن انترپرنور ہیں یا پھر یہ بزنس آپ کے فیملی سے چلا آیا ہے اور آپ نے پڑھا ہی کرنے کے بعد اس کو لیا ہے نہیں فرس جنریشن انترپرنور ہیں میرے پتھا جی جو تھے وہ آرمی میں لیفرین جنرل تھے تو ان سے کافی سیکھی بھی ان سے انہوں نے لائف کی کافی سیکھے آراؤنڈ ڈسپلین ہارڈ ورک وہ سب انہوں نے سکھایا اور اس کے بعد میں بزنس تو بطلب لوگوں سے سیکھ سیکھ کے کسٹمر سے سیکھ کے سب ٹی وی پہ آپ لوگوں کو دیکھ کے سیکھا ہے مجھا آگیا سر آپ سے بات چیت کر ایسا لگ رہا کہ آدھا گھنٹا اور انٹرویو کروں بہت ساری باتیں کروں سوڑی سی سمیہ کی سیما ہے آپ سے پھر سے سمیہ لے کر آپ کو آمن ترت کروں گا سمیہ دیجئے گا سر لیکن بہت اچھا لگا آپ کی کمپنی کے بارے میں آپ کے بارے میں جانگی